جی اسلام علیکم خوزین اصرات آج ہے جی اگس کی گیارہ دوزار چوبیس اور دن ہے آج اتوار کا آج از ویسے تو میں نے بڑی پرہیز کرنے کوشش کی کہ میں اولیمپکس پر کو بات نہ کروں لیکن جو ریسنڈ یہ شباز گل صاحب نے ڈاکٹر شباز گل صاحب نے ایک ویلوگ کیا ایمان ایمان خلیف کے حق میں تو سوچا کہ جائے لیں اس پر بھی تھوڑی سی ان کی ان کی کریکشن کی جائے ڈاکٹر ہیں وہ پڑھ لکے ہیں ذہین ہے تو ان کو خود چاہیے تھا کہ وہ اس پر پہلے تھوڑی سی ریسرچ کر دے اور بات کر دے دیکھیں ایک پہلے ہم یہ ٹاپک اس طرح کہہ کہ پہلے ایک پرمیس سیٹ کر لیتے ہیں پرمیس یہ ہے کہ یہ آرگومنٹ صحیح نہیں ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہے تو کوئی غلط کام نہیں کر سکتا ٹھیک ہے نا پہلے ہم اس کو اس کو نکال دیں دل سے یہ کوئی اتنا صحیح پرمیس ہے نہیں ٹھیک ہے نا اور لگ رہا ہے کہ ڈاکٹر شبازگل نے بھی اسی پرمیس کو یوز کی ہے کہ جی ایمان خلیف جو ہے الجیریا کی مسلمان ہیں تو پوری دنیا نے اس کے گینسٹ گینگ اپ کر لیا جیسے کہتے ہیں اور ان کی خلاف ہو گئی ہے کہ جی مسلمان لڑکی نے ایک لڑکی کو ہرا دیا تو یہ زیادتی ہے تفلاہیں تو ایسا ہرگز نہیں یہ اولیمپکس سیل رہی ہے یہ کسی کانے کچھے کی یا کسی ڈسکے کی یا کسی سمڑیال کی یا کسی ہو رہا ہے ایک کانٹروورسی کریٹ ہوئی ہے تو اس کو اتنا ایزیلی آپ اس کو انڈر در اگ نہیں کر سکتے کہ ہاں جی ٹھیک ہے جی وہ مسلمان ہے اس لیے ایسا ہرگز نہیں ہے ٹھیک ہے نا آپ کو پہلے تھوڑی سی ریسرچ کرنی چاہیے تھی میں نے اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں ایک یوریل ڈالا وہ ہے وہ ڈاکٹر ایما ہیملٹن ہے ایما ہیلٹن سوری ہے بائیالوجسٹ ہیں یوکی کی پروفیسر ہیں ان کا فیل یہی ہے کہ ہیومن بینگز کیسے گرو کرتے ہیں ٹھیک نا ان کی ریسرچ ہے ان کی بکس بھی ہیں آرٹیکلز بھی ہیں وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں ڈاکٹر شباز گل بے شک میری ویڈیو نہ دیکھیں یہی پر چھوڑ دیں بند کر دیں اور اس ویڈیو پر سوچھ کر جائیں تو مجھے کوئی اتراز نہیں ہوگا لیکن باقی میری ویڈیو یہ ولی پوری ضرور دیکھیں کیونکہ بنا فائدہ کیا ہے ٹھیک ہے نا تو آچھا یہ درست ہے کہ دنیا میں ایک ایجنڈا ٹو ہو رہا ہے اسلام کے خلاف اسلاموفویہ اسی کو کہتے ہیں مران خان اسے سالوں سال سے اس پر بات کر رہے ہیں تو وہ سب درست ہے آپ کا اور ہم ڈاکٹر شباز گل کی نیت میں بھی بلکل بھی شک نہیں کرتے ون ہنڈرڈ پرسنٹ شک نہیں کرتے کہ وہ ان کی بدنیتی ہے ایسا آرگز نہیں ہے سمارٹ آدمی ہیں پڑھ لکے ہیں سارا کچھ ہے لیکن غلطی کوئی بھی کر سکتا یہ غلطی ان سے ضرور ہوئی ہے کہ انہوں نے اس پر ریسرچ نہیں کی ڈاکٹر شباز گل کے جو ویلوگز ہوتے ہیں وہ پلانڈ ویلوگز ہوتے ہیں ان کی ایک ٹیم ہے چھوٹی موٹی دو بندوں کی یہ چار بندوں کی مجھے نہیں پتا لیکن ریکارڈ لیس ان کی ایک ٹیم ہے جو ویڈیوز کو پر کیا ہے ان کی امرات meto ڈیوٹی ریسرچ کرتی ہیں ان کی کرافوک rijج اڈیٹر بھی ہیں کام ہوتا ہے ڈاکٹر مویدی طرح یا صولو ویلوگر نہیں ہیں تو ٹیم ہے پوری ان کو ایک انباعس پر گچپ ریسرچ کرنی چاہیے تھے لگتا ہے ان کی سبجیکٹیوٹی نے آہ اوور شہجوں کر دیا ہے ڈاکٹر شباز گل کو اس کیس میں ہے جنرلی وہ آور شہجوں نہیں ہوتے لیکن اس کیس میں وہ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو چاہیتا ریسرچ کرتے ہیں ٹھیک ہے کانٹروورسی کیا ہے بیک سوری کیا ہے بیک سوری یہ ہے کہ اولیمپکس میں یہ ایک ایمان خلیف ہیں ایمان خلیف ہیں یہ ایمان خلیفے ہیں عربی کا لفظ ہے بارل جو بھی ہے ایمان ہم اس کو ایمان خلیف ہی کہتے ہیں ایک باکسر ہیں ہم ابھی اس کے جنڈر پر بات نہیں کرتے ایک باکسر ہے جس نے کچھ دن پہلے اٹلی کی انجلا کرنی کو چھالیس سیکنڈ میں صرف دو پنچ مار کے اس کو مجبور کر دیا انجلا کو کہ وہ ہار مان لیں اور انجلا نے کہا آپ اپنے اپنے کوش سے کہ یہ انفیر ہے اس کی عربی میں اس نے لوگوں نے ٹرانسلیٹ کی ہے اس نے کہا کہ یہ انفیر جو ہو رہا ہے اس نے کہا کہ میں اتنا زور سے میں نے پنچ کبھی نہیں کھایا اور اس نے یہ بھی کہا کہ میں اپنے بھائیوں سے بھی لڑتی ہوں جو ہے اپنے باکسر کی پریکٹس کرتی ہوں جنہیں یہ باؤٹس کہتے ہیں تو لیکن اتنا زور کا پنچ میں نے کبھی نہیں کھایا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لڑکی زور سے پنچ نہیں مار سکتی لیکن اس میں یہاں اس کیس میں کیا ہوا اس کیس میں ایک انفیر ایڈوانٹیج نظر آ رہا ہے ایمان خلیف اور انجلا کرنی کا ایمان خلیف آلجیریا کی ہیں انجلا جو ہیں وہ اٹلی کی ہیں اچھا یہ کانٹروورسی کہاں سے بنتی ہے یہ بھی درست ہے کہ آج کل ایک سپیشل یہ ووک کلچر نے جنم لیا ہے اور یہ ٹرانس جنڈر گومن ٹرانس جنڈر مین انٹر سیکس اور یہ نون بائنری اور پتہ نہیں کیا کچھ چل رہا ہے یوٹیوب سوچل میڈیا یہ بےہودگی بڑی تیزی سے چل رہی ہے اور کچھ ملکوں نے تو اس کو لیگلائز بھی کر دیا لیکن چل ایک ووکوڑ ڈسکشن ہے اس سپیشل کیس میں کیا ہوا ہے دیکھیں آپ دو طریقے سے ایمان خلیف کو ہنڈل کر سکتے ہیں جنڈر کے لحاظ سے ٹرانے ایک تو یہ ہے کہ اس کے لیگل لیگلی وہ کیا ہے اس کا جنڈر کیا ہے نوبر ایک دوسرا اس کا ٹیکنیکلی جنڈر کیا ہے ٹرانے اگر آپ لیگلی دیکھیں گے لیگل سے مراد ہے کہ اس کے ڈاکیمنٹس کس طرح کے ہیں اس کا آئی ڈی کارڈ اس کے پاسپورٹس ظاہر ہے وہ آئی او سی میں آئی او سی نے اس کو اپروف کیا ہے تو کسی بیس بھی اپروف کیا ہوگا نا ٹھیک ہے نا اب ذہن میں رکھیں آپ کے آئی او سی جو انٹرنیشنل اولیپکس کمیٹی ہے ان کے اپنے رولز اور ریگولیشنز ہیں ایک آئی بی اے ہے جو انٹرنیشنل باکسنگ اسوسییشن ہے ان کے اپنے رولز ہیں دونوں میں بہت بڑا فرق ہے ٹھیک ہے نا آئی بی اے نے اس کو لاسٹ یئر ان کو ریفیوز کر دیا تھا کہ تم فیمیل کلاس میں باکسنگ نہیں کر سکتی کیونکہ تمہارے تم میں ایکس وائی کروموزومز ہیں اور تمہارا ٹیسٹاسترون بہت ہائی ہے بندو والا تمہارا ٹیسٹاسترون ہے تم فیمیل کیٹیگری میں نہیں آسکتی انہوں نے ریفیوز کر دیا انہوں نے وہ ریزلٹس جو ہیں آئیو سی کو بھی بھیجے ٹھیک ہے اب فرق کیا پڑا آئیو سی جنڈر ٹیسٹ کو یا سیکس ٹیسٹ کو ایکسپٹ نہیں کرتی وہ اس بیس میں ڈیسائیڈ نہیں کرتی وہ کہتی ہے کوئی لیگلی کیا ہے ہمیں لیگل ڈاکمنٹس دکھائیں تو لیگل ڈاکمنٹس میں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ایمان خلیف ہے وہ لڑکی ہی ہے اچھا اب اس میں سیچویشن کیا ہے اس میں ایک ترم آتی ہے ڈیسٹ ٹھیک ہے یہ کوئی ایک سیکس کا ڈس آرڈر ہے جو کہ شروع سے ہی ہوتا ہے ہوتا کیا ہے یہ اب دیکھیں گے نا ویڈیو جو میں نے پوست کیا تو آپ کو سمجھ لگ جائے کہ بڑے اس نے آسان الفاظ میں سمجھایا ہے اچھا جب جو بچہ جب اپنے سیکل سے گزر رہا ہوتا ہے اس کیس میں وہ ایک میل ہی چل رہا ہوتا ہے اس میں ٹیسٹ آسٹیڈون ایکس وی کروموزوم وہ پروپر ایک میل کے طور پہ گروہ کر رہا ہوتا ہے پورے لائف سیکل میں ٹھیک ہے لیکن انڈ پہ آگے کسی جین کے ڈس آرڈر سے اس کے جو فائنل ایلیمنٹس ہیں اس کے جنیٹیلیا کے وہ پروپر بندوں والے نہیں بنتے ٹھیک ہے وہ ایز ای فی میل ہی نظر آتی ہے جب بچہ پیدا ہوگی تو ڈاکٹر زہر ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ڈاکٹر اس کے ایکس وی کروموزوم چیک نہیں کرتے اس کا ٹیسٹ آسٹیڈون چیک نہیں کرتے اس کا ڈی ای نی ٹیسٹ نہیں ہوتا وہ فیزیکل اپیرنس کی بیس پہ کہ جی لڑکا پیدا ہوا ہے لڑکی پیدا ہوئی ہے جو کیلئے ہاں سے ٹھیک ہے تو ڈاکٹر نے کہا کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے تو ٹھیک ہو گیا وہ لڑکی لے کے چل پڑے ڈاکمنٹس بنے اس کا بچ سیٹیفیکٹ بنا اس کا بعد میں آئیڈی کارڈ بنا ہوگا پاسپورٹ بھی بنا ہوگا سکول وغیرہ یہ وہ سارے وہ لڑکیوں والے ہی چلے پاس اس کے ہم کسی کی یہاں پہ بدنیتی نہیں لے کے آتے کیونکہ بدنیتی نہیں ہے یہاں پہ ٹھیک ہے نا ڈاکٹرز کی بھی بدنیتی نہیں ہے ایمان خلیف کی بھی بدنیتی نہیں ہے اس کے پیرنٹس کی بھی بدنیتی نہیں ہے سب نیچرل ہی ہوا کسی نے ڈی ایس ڈی کو کنسیڈر نہیں کیا یہ ٹرانس جنڈر کا کیس نہیں ہے ٹرانس جنڈر کا کیس جو ہے وہ ایک اور پیشکش ہے ٹھیک ہے وہ پیشکش یہ ہے کہ آپ ہوتے بندے ہی ہیں ہر لحاظ سے لیکن آپ کہتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں لڑکی ہوں تو یہ دل کرنا نا اس کو یہ ٹرانس جنڈر بومن کہتے ہیں وہ ایک لگ بحث ہے یہ وہ کیس نہیں ہے یہ ڈی ایس ڈی کا کیس ہے ٹھیک ہے جو ٹیسٹ آسٹیون پروڈیوز ہوتے ہیں بندوں میں وہ ٹیسٹ آسٹیون جو ہے جو باڈی پروڈیوز کرتی ہے یہ ایک اینابالک سٹیرویڈ ہے اور آپ کو پتا ہے کہ سٹیرویڈ کیا کرتا ہے اور یہ سنا ہے کہ بیس پچیس ٹائمز زیادہ ہوتا ہے بندیوں سے تو آپ ہنس دی آنفیر اڈوانٹیج تو اس کیس میں ایمان خلیف ہے وہ ٹیکنیکلی ایک مرد ہے ٹھیک ہے لیگلی وہ عورت ہی ہے لیکن ٹیکنیکلی وہ مرد ہے آئی بی اے نے اس کو ڈیکلیئر کیا کہ یہ عورت میں فائٹ نہیں کر سکتی لیکن آئی ایو سی نے اس کو ڈیفیوز کر دیا انہوں نے کہا نہیں ہم یہ جو سیکس کے جو ٹیسٹس ہیں جو جنڈر کے جو آپ ٹیسٹ کرتے ہیں ہم ان پر بلیو نہیں کرتے ان کو شاید بعد میں کرنے پڑے ہیں اب تو انہوں نے اس کو ڈیفیوز کر دیا انہوں نے کہا کہ لیگل ڈاکیمنٹ لیگل ڈاکیمنٹ میں وہ لڑکی ہی ہے اب وہ گول میڈل پر جیت گئی ہے تو چلیں یہ تو سارا کچھ اب غلطی کس کی ہے کس کی نہیں ہے آئی بی اے نے کیا کہا آئی ایو سی نے کیا کہا وہ سارا کچھ ایک اپنی جگہ پر درست ہے لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ ایکچل ابجیکٹیوی کیا ہے ٹکٹر شباز گل نے اپنی سبجیکٹیویٹی انفورس کر کے اسلام کو بیچ میں لے آئے جو کہ ان کو اسلام کو بیچ میں نہیں لے کے آنا چاہیے تھا اب اس کو ابجیکٹیوی دیکھیں وہ ایک مرد ہے ٹھیک ہے ٹیکنیکلی کوئی مرد ہے لیکن ڈی ایس ٹی پر کسی نے فوکس نہیں کیا انہوں نے کہا کہ بھائی اپیرنس جو ہے وہ لڑکیوں والی ہے تو اس کو لڑکی لے کے چلیں گے پھر پھر تو ظاہر ہے دیکھیں پاسپورٹ سے آپ پاکستان میں کیا کچھ نہیں ہوتا اگر آپ لیگلی کو اگر یہی آرگومنٹ لے کے چلیں گے تو نواز شریف پہ شباز شریف پہ مریم پہ پوری نون لیگ پہ کرپشن کے کتنے کیسز ہیں لیکن اگر آپ لیگلی کہیں گے تو کوئی کیس نہیں ہے تو کیا آپ لیگلی لے کے چلیں گے اس کو آپ لیگلی لے کے نہیں چلیں گے ٹھیک ہے نا ان پر کیسز ہیں کو مانے یا نہ مانے تو لیگلی کے چھوڑ دیں پاسپورٹ کو چھوڑ دیں آئی ڈی کارٹ کو چھوڑ دیں آپ ان کا جنڈر ٹیسٹ کروائیں جو کہ آئی بی اے نے آلڈی کیا ہوا ہے ریپورٹ انہوں نے آئی ایو سی کو سنڈ کی ہے جو لیپک سمیٹی ہے انہوں نے ریپورٹ لینے سے انکار کر دیا کہ بھائی ہم یہ ریپورٹوں پر نہیں چلتے ہم دیکھتے ہیں اس کے پاس پاسپورٹ لڑکیوں والا ہے وہ لڑکیوں کے سکول میں پڑھتی ہے وہ لڑکیوں سے فائٹس کرتی ہے جو بھی کرتی ہے وہ شروع سے ہی لڑکی ہے اس کے پیرنٹس کہہ رہے ہیں تو ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ اب تمہارے کہنے پر ہم یہ جنڈر ٹیسٹ کر لیں تو یہ فرق ہے آئی ایو سی میں اور آئی بی اے میں اور اسی لیے یہ کانٹروورسی آئی ہے ایک اور بندہ بھی ہے اس طرح کا اس کے ساتھ لیکن اس کی اتنی کانٹروورسی نہیں ہے جتنی اس کی ہوئی ہے تو یہ سین ہے اب شبازگل کے بارے میں ڈاکٹر شبازگل کے بارے میں ان کو چاہیے تھا کہ یہ تھوڑا سا اپجیکٹیولی ریسرچ کرتے کسی سے پوچھتے ڈاکٹر مویت بیٹھے میں مہم پر ان سے پوچھیں ڈی ایسٹی کیا ہوتا ہے ان سے پوچھیں کہ بندے کا ٹیسٹ آسٹرون لیول کیا ہوتا ہے ان سے پوچھیں ایکس وائی کروموزوم کی کیا ہمیت ہے تو یہ بنیادی چیزیں ہیں یہ ہم ایف ایسی میں پڑھتے رہتے ہیں اور اب تو خیر اور بھی ریسرچ ہوگی اب اور بھی سان ہوگیا ہے یہ انفرمیشن گیدر کرنا تو بھرڈاکٹر شبازگل کو چاہیے کہ آپ وہ ایک وی لاغ کریں ہم ان کی نیت پر بالکل بھی زیرو پرسنٹ شک کر رہے ہیں ان سے یہ چیز مس ہینڈل ہوئی ہے ہلکی سی تو ان کو اس کو وہ ری ٹریکٹ کریں نہیں کیا لیکن اب میں نے دوبارہ دیکھا ہے میں نے ایکسپورٹس کے اپینین پڑھے ہیں ایکسپورٹ میں میں آپ کو شامل نہیں کر رہا میں وہ ہوں جو ایما ہلٹن ہے ان کو کہہ رہا ہوں تو میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے میں نے اب پھر غور کیا ہے میں نے کوئی اور ڈاکٹر سے پوچھا ہے تو واقعی جو کیس جو ہے یہ ڈی ایس ڈی کا کیس ہے یہ وہ مجھے کہتے ہیں نا کہ مسٹیکن ایڈنٹیٹی جو آپ کے عرش شریف کیس میں ہوا تھا یہ وہ کیس نہیں ہے یہ تھوڑا ٹیکنیکل کیس ہے اس کو ٹیکنیکل ہی ہینڈل کرنا چاہیے تھا اولیمپک سمیٹی نے یہ غلط کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ کیس چلے گا جے کے راولنگ نے اور باقی لوگوں نے بھی سارا سپکا ہے کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے آپ اس کا جنڈر ٹیسٹ کروائیں اس پہ سے نکالیں کہ کیا سین ہے آپ نے خود سے کانی بنا لی ڈاکمنٹس دیکھ کے کو تھوڑا سا اس کو ریٹریٹ کرنا پڑے گا اور ایک اور وی لاؤ کریں اس پہ بتائیں کہ میرے سے غلطی ہوئی ہے میں نے تھوڑا سا اس پہ پوری تاریسرچ نہیں کی وہ لڑکا ہے ٹیکنیکل سپیکنگ اسلام کو بیچ میں سے نکال دیں ہر جگہ اسلام کو نہ ٹھوکا کریں ہر چیز میں اسلام واردیا کریں اور بعد میں پھر آپ کو آپ سے وہ غلطی ہو سپورٹس کو سپورٹس رکھیں مذہب کو مذہب رکھیں ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ چونکہ ایمان خلیف مسلمان ہے تو دنیا ساری اس سے خلاف ہو گئی ہے اس کیس میں اثر نہیں ہے دنیا تو بلکہ اس کی سپورٹ کر رہی ہے پورا الڈیریا اس کی سپورٹ کر رہا ہے سنا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ گولڈ میڈل لیتی ہے جو کہ وہ لے چکی ہے ہم اس کو ایک سو اسی ملین ان کے جو کرنسی ہے الڈیریا کی اس کو دیں گے دیکھیں نا وہ تو پورا الڈیریا اس کو سپورٹ کر رہا ہے کیونکہ اس کو ریپریزنٹ کر رہی ہے لیکن ہم نے اس کو ٹیکنیکلی دیکھنا ہے کہ یہ زیادتی ہوئی ہے ایک بیالوجیکل فیمیل کے ساتھ انجلینا کرینی جو ہے اٹلی کی ہے وہ جو بھی ہے مذہب اس کا جو بھی ہے مذہب اس میں میٹر نہیں کرتا سپورٹ میں تو خدا کے لیے اسلام کو سائٹ پر کر دیں اولیمپکس کو دیکھیں ایک ہم نے ایک ہمیں اس سپورٹس بارڈی باکسنگ کوئی اور سپورٹ ہوتی سارے لوگ یہ کیا بھی رہے ہیں کوئی اور سپورٹ ہوتی جیسے فائرنگ ہے جیسے آرچری ہے گوڑو مالی ایک ویسٹرین جو بھی اس کو کہتے ہیں وہ ہے جس میں میل اور فیمیل کا کانتیکٹ سپورٹ نہیں ہوتا باکسنگ بڑی خاترناک سپورٹ ہے باکسنگ میں بندہ مر بھی سکتا ہے اگر وہ اور فائٹ کو جو اینجلہ ہے اور continue کر دی تو زیادہ نقصان بھی ہو سکتا تھا وہ خود کہہ رہی ہے کہ میں نے اتنا زور کا پنچ کبھی نہیں کھایا تو obviously جب بندہ مارے گا پنچ ایک بندی کو تو پنچ میں جو پاور ہے وہ different قسم کی ہوگی تو بہرحال زیادی ہوئی ہے یہ اولیمپک سومیٹی کو میرے حال ہے کسی level پر جا کے چلیں یہ تو جو ہوا سا ہوا ہم اس پر بات نہیں کرتے لیکن future کے لیے ان کو یہ بھی ایک factor add کرنا پڑے گا کہ آپ کے genes آپ کے genetics کیا کہہ رہے ہیں biology کیا کہہ رہی ہے passport کو چھوڑ دیں passport دنیا میں جو ہے بڑے ڈرامے ہوتے ہیں ہمارے نوازشریف کی طرح تو میں politics بیچ میں نہیں کھنچ کے لے کے آ رہا لیکن میں آپ کو ایک analogy draw ایک comparison draw کر رہا ہوں کہ documents سب دونور ہو سکتے ہیں proper medical test ہونا چاہیے جو کہ IBM نے already کیا ہے تو اس لحاظ سے یہ بندہ ہے اس کا testosterone level بہت high ہے اور x-fi chromosome ہے باقی اگر آپ بیماری سے آپ کو کوئی کوئی aberration آ جاتی ہے ٹھیک ہے نا کوئی abnormality آ جاتی ہے تو وہ اس کو اپنے اس factor کو اپنے consider کرنا ہے ورنہا وہ بات نہیں بنی یہ contact sport ہے martial arts wrestling boxing judo taekwondo swimming sprint جو track and field کے events ہوتے ہیں اس سارے جو ہیں اس میں بندوں کو ایک by design ایک unfair advantage ہوتا ہے اس لئے بندوں کی الادہ ہوتی ہیں بندیوں کی الادہ ہوتی ہیں اس کا reason ہے ورنہ وہ پھر unfair ہوگا کس کے لئے unfair ہوگا وہ بندیوں کے لئے unfair ہوگا ٹھیک ہے نا بندوں کو تو فائدہ ہی فائدہ ہے ٹھیک ہے تو ایسا ہوتا نہیں ہے اگر ویسے تو میں سمجھتا تھا کہ اس کو خود ہی پتا ہونا چاہیے لیکن بہرحال چونکہ وہ اس کی بھی ہم نیک نیتی پر شک نہیں کرتے کیونکہ وہ نیچرلی شروع سے ہی وہ اس سرہ brought up ہوئی ہے ٹھیک ہے نا جس سے اس کو اب mentally وہ سمجھتی ہے کہ وہ لڑکی ہی ہے لیکن بہرحال میرا خیال ہے کہ اس کے کہیں نہ کہیں دماغ میں دل میں یہ ہوگا ضرور کے زیادتی ہے یہ غلط ہے اس کو بندوں میں اگر اس نے فائٹ کمی ہی ہے تو بندوں میں کرے اپنی کلاس میں تو پھر اس کو پتہ لگے گا کہ فائٹ کیا ہوتی ہے بلڑکیوں کو مارنا تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے تو بہرحال تو شہبازگل صاحب کے لیے آپ یہ ویڈیو دیکھیں جو میں نے نیچے پوسٹ کی ہے بڑی ہی آسان ویڈیو ہے آپ تو ماشاءاللہ پی ایچی ڈاکٹر ہیں ویڈیو وہ ایک گھنٹے کی ہے لیکن آپ کو پورا گھنٹہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ پہلا مکل پندرہ بیس منٹ بھی دیکھ لیں گے نا آپ کو سارا کھاتا اس کا کلیر ہو جائے گا یہ چل کیا رہا ہے یہ ٹھیک ہے تو یہ کوئی کونسپریسی نہیں ہے یہ ایک ایک بھماری کا سمجھیں ایک اس کی مس ریپریزنٹیشن ہے ڈی ایس ڈی کی کسی نے اس پر فوکس نہیں کیا اور اس کو وہ وہ نکل گئی اور آئی بی اے نے یہ کام کیا تھا آپ نے آئی بی اے آئی بی اے کو بھی لفٹ نہیں کروائی آئی ایو سی نے اپنا ہی جو ہے کھاتا کھولا گا تو وہ کام چل پڑا ہم باقی چیزوں پہ ڈسکس پھر کبھی کریں گے جو اپنک سیرمنی تھی اور باقی چیزیں جو بےہودگی ہیں دنیا میں چل رہی ہیں لیکن فلحال یہ جو ویلوگ ہے یہ پیورلی شباز گل صاحب کے لیے ہے کہ وہ اس ویلوگ کو دیکھیں اور ساتھ میں وہ دوسری ویڈیو بھی دیکھیں اور اپنا جو ورڈکٹ ہے اس کو چینج کریں خدا کے لیے یہ غلط ہے کہ آپ نے بیچ میں اسلام کو ٹھوکے کہ جی وہ چونکہ مسلمان ہیں تو یہ اس طرح کا اس طرح نہیں ہونا چاہیے یہ باعث آپ جیسے لوگوں میں نہیں آنے چاہیے ہم تو آپ کو بہت ہی انباعث سمجھتے ہیں تارک مطین آپ پرکٹر محید اوریا مقبول جان ملیہ آشمی سمینہ پاشا سارے ہی اور بھی بہت سارے لوگ ہیں بجاہ سرید خان ہم ان کو انباعث ہی سمجھتے ہیں اور ان کو دیکھتے بھی اسی لیے ہیں کیونکہ یہ انباعث ہے as compared to جو باقی ہمارے لفافیں ہیں ان کے منام نہیں لیتا اس قابل نہیں ہے کہ ان کے منام لیے جائیں تو پلیز آپ تھوڑا سا تھنڈے پانی سے پیٹ کے وہ ویڈیو ضرور دیکھیں جو میں نے نیچے پوسٹ کی ہے میری ویڈیو بے شک نہ دیکھیں وہ ضرور دیکھیں اور آپ کو تھوڑا سا امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کیا چل رہا ہے اوکی جی اللہ حافظ